بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو آل آئی ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے چلے اسی ہوپ اور دعا کے ساتھ آج کا ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں ایک چھوٹی سی ریمیڈی سمجھ لیں بلیچ کریم کے ساتھ تو چلے اس سے پہلے ہم ایک ایوری ڈیو ملک پریک سے چائے بنا رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چائے نہیں بلکہ ہم ایک ریمیڈی شیئر کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک بلیچ کریم کوئی بھی بلیچ کریم لے سکتے ہیں کوئی بھی پیکٹ دس کا بھی آ سکتا ہے جو آپ کے پاس آویل ہو وہ بلیچ کریم لیجئے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے وائنی کیپسلز وائنی کیپسلز جو ہیں آپ کو ایک ہی چاہیے تو اگر آپ دو یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو وائنی کیپسلز ہر مارکر میں اس لئے اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مچچر جو اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بلیچ کریم چاہیے کوئی بھی بلیچ کریم لیں کوئی بھی پیکٹ اگر آپ کے گھر پہ ہے تو ویلن گوڈ نہیں تو بزار سے منگوائیے کوئی بھی تو اسے اس کے ساتھ ہمیں ایوری ڈی ملک چاہیے ہمیں تین چیزیں چاہیے بلیچ ایوری ڈی ملک اور کوئی بھی بلکے ملک سوکا دودھ کوئی سا بھی اور وائنی کیپسلز چلے اب ہم اس مکسچر کو ذرا ریڈی کر لیتے ہیں اس مکسچر کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں کوٹوری یا کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی تو اسے کے ساتھ اب ہم اپنا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جو ہے کریم بلیچ کریم کو اپن کر لیتے ہیں اس کا جو ہے بلیچ کریم میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو اس کریم کی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے اس کی یہی برینڈ کی ہو آپ کوئی بھی برینڈ جیوز کر سکتے ہیں تو اس کی ریپیس بھی ٹین ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن ہا یہ ایفیکٹ ضرور دیتی ہے تو چلیں اب اس کریم کو ہم کٹ لیتے ہیں ایک کریم ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہے ایک بلیچنگ کریم ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایلیویٹر ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے لینا ہے ان دونوں یہ دونوں ہی بہت ہی ایمپورٹن ہے اور ہم ایلیویٹر اتنا ہی ہیوز کریں گے جتنا ہماری سکن کے لیے مناسب ہوگا تو چلیں اب ہم اسے کٹتے ہیں تو میں ذرا کیچی دیکھ لوں اور پھر یہ کٹ کے ہم اپنا مکسچر تیار کرتے ہیں چلیں جی اب ہم اسے کٹتے ہیں اور کٹ کے دیکھ لیتے ہیں چلیں اب کٹتے ہیں کیچی تھوڑی دیر سے ملی اس لئے سوری تو چلیں اب بھی سے کٹتے ہیں کٹ کے پھر ہم اس مکسچر کو تیار کریں گے چلیں جی بلیچ کریم تو ذرا کٹ گئی ہے اب اس کے بعد ہم ایلیویٹر کا پیکٹس بھی کٹ لیتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں اس پیکٹ کو جب یہ دونوں اوپن ہو جائیں گے تو ہم ان کو ملا لیں گے اب ہم اس میں ہم نے یہ بھی اوپن کر چکے ہیں تو اب ہم اتنی کریم کو نکالتے ہیں اس چھوٹی سی کٹوری میں تو اس میں اچھے سے ہم نکال لیں گے تاکہ کچھ رہ نہ جائے یہ اس لئے کہ ایک سلی کا مند لڑکی ہر بچی کا کام ہوتا ہے تو سلی کے مند سے ہم کام کر رہے ہیں جی چلیے اب ہم نے اس کریم کو نکال لیا ہے ذرا دعا کے اچھے سے نکال لیتے ہیں ویسے تو کریم نکل چکی ہے اسی کے ساتھ ہم اب ایلیویٹر یوز کریں گے ایلیویٹر ہم اپنی سکن کے مطابق یوز کریں گے جتنا ہم جوز کر سکتے ہیں جتنا مطابق ہماری سکن کو صحیح بیٹا ہوئی یوز کریں گے یا آپ اپنی سکن سے ہی میچ کر کے لگائیں گے تاکہ جو جتنا لگاتا ہے ظاہر بات ہے آج کل ہر لڑکی بلیچ یوز کرتے ہیں تو وہ اپنی دیکھ لے کہ کتنا یوز کرنا چاہتی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا ایلیویٹر شامل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا ایلیویٹر یوز کر رہی ہوں سکن کے لئے ہے تو پلیز آپ سکن کے حساب سے ہی رکھئے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم یعنی کے فیس سکن کے لئے ہے اس کے ساتھ اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے کوئی بھی سکا دودھ تو میرے پاس ابھی ایوری ڈی ملک پیک ہے تو ایوری ڈی میں اس میں دودھ شامل کروں گے اس میں ہم نے فل نہیں یوز کرنا بلکہ تھوڑا سا ہی ہمیں چھائیے تو باقی آپ چھائے بنا کے بھی سکتے ہیں تو اچھا لیے اب اس میں ہم دودھ دیں ہیں بس تھوڑا سا ہی یوز کریں گے جب آپ دودھ ایڈ کر لیں دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا سا دودھ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کمی یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم دودھ ایڈ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو دیکھ لیتے ہیں کہ اسی نکالنا کے نہیں چلیں اب تھوڑا سا نکال لیا ہے تاکہ صحیح سے مکسچر بن جائے اب ہم اس مکسچر کو بنائیں گے اور اس میں ابھی وائٹیمن ای کیپسل ڈالیں گے وائٹیمن ای کیپسل کو ہم کسی بھی پین یا کسی بھی نوک والی چیز سے تھوڑا سا اوپن کر لیں گے سراخ کرنے کے بعد اب ہم اسے اس کا جو اندر کا میٹریل ہے وہ ہمیں چاہیے تو ہم اس میں پین کو لگا کے میرے پاس کاف پین ہے تو میں اسے اسے میں سراخ کروں گی تو اسی کے ساتھ جب ہمارا سراخ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم سراخ کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد باقی باتیں کرتے ہیں سراخ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنے مکسچر میں جب ہم اسے ایڈ کریں گے دیکھیں صحیح سے نکل نہیں رہا ایک بار مجھے خیال دوبارہ سے یہ سراخ کرنا پڑے گا پین لگانی پڑے گی تو ایک بار لگائی لیتے ہوں چلے ابھی ہم اس میں ایک بار پھر سے پین لگاتے ہیں تاکہ اچھے سے سراخ ہو جائے جب اچھے سراخ ہو گا تو ہمارا میٹریل جو ہے وائٹمن اور سوری وائٹنی کیپسل کف اچھے سے نکل آئے گا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ نکل آیا یہ جو دودھ سا کریمی سا ہے مکسٹ یہ ہمیں چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہمارے ساری تینوں چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں بلیچ اور دودھ ہے ہمارا سوکا دودھ اور پائٹننگ کیپسلز یہ تینوں چیز ہمیں لینی ہے انہیں ملانا ہے اس کے بعد ہم اس مکسٹر کو اچھے سے ہلائیں ملائیں گے ہلائیں گے یا مکس کریں گے تو اس مکسٹر کو ہم فنگر سے کسی بھی براش سے پلین کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس ٹائم یہ جو بڑا سا براش ہے یہ بھی ہے اور پروت فرج سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو لیکن میں ذرا اصل اسی براش سے کر لیتی ہوں تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور دیکھیں آپ نے اسے اتنا مکس کرنے کہ ساری چیزیں اچھے سے اکولی بلینڈ ہو کوئی چیز جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو تو اچھے سے پہلے بلینڈ کریں اس کے بعد آپ نے اسے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور اپنے فیس پہ اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے پائیپ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے لیکن آپ یہ خیال رکھے گا اگر آپ کو خارج یا کوئی ریشس وغیرہ ہو رہی ہیں تو پلیز یا ریڈنیس وغیرہ ہو رہی ہے تو پلیز اتار دیں لیکن آئی تنگ آپ دودھ وغیرہ نیچرل چیزیں بھی ڈالنے تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو چلیے اب ہم اس مکسر کو تیار کر چکے ہیں اس مکسر کو تیار کرنے کے بعد اب ہم میں آپ کو اسے ہینڈ پر لگا کے دکھاؤں گے تو میں نے پہلے بھی اپلائے کر چکی ہوں اپنی کزن کے کہنے پر تو مجھے اس کی ریزلٹ اچھے ملے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی یہ شیئر کر دوں اس سے کافی مجھے فرق بڑھا لیکن مجھے اپنی سکن جو سوفٹ لگی میرے ہینڈز تک ہینڈ حالانکہ سکن جو ہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے کافی سوفٹ لگی اس سے میری سکن کافی سوفٹ ہو گئی اور آپ انشاءاللہ یوز کریں گے تو آپ کو بھی اچھے ریزلٹ ملیں گے لیکن پلیس بلیسٹ کو بلیسٹ کریم جو ہے زیادہ منٹ یوز کریں ہاں اگر کبھی ارجنٹ ہو گیا اگر زیادہ ہی ضروری ہے یا کہلنے پروبلم ہے کچھ تو جوز کر سکتے ہیں مطلب کہ زیادہ ہی آپ کو امپورٹن ہے ارجنٹ کوئی فنکشن آگیا ہے تو ارجنٹ فنکشن آگیا ہے تو پھر آپ یوز کریں ادھر وائز آپ کو سکیپی کر دیں تو اچھی بات آپ اچھی خوراک لیں اچھا فوڈ کھائیں تو آپ کو صحیح ہے تو دیکھیں اسے آپ لگا کے فائف منٹ چھوڑیں گے اس کے بعد جب یہ فائف منٹ ہو جائیں تو آپ اسے رب کریں آہستہ آہستہ یہ نہیں آپ نے اسے زور زور سے کرنا ہے آئے ہلکہ سے کریں اور اس کے بعد دھو دیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چلیں امید ہو اور آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام پہ چلتی ہے اختتام ہوتا ہے بلکہ اس ویڈیو کا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو میری امپروف لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کی کوئی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو پلیز پلیز سپورٹ ٹو می اور اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور میری لئے دعائیں کرتے رہیں چینل آج کی ویڈیو یہ امپورٹنٹی گرلز کے لیے کہ اگر کبھی کوئی امپورٹنٹ فنکشن کر کے چلے جائیں کیونکہ آج کل لائف اتنی بیزی ہے ہم اتنا کچھ کر نہیں پاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ امید کروں گے آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کرتی رنگ چلے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں